لیکن میں بارٹیہ کسان یونین کا جے اینڈ کے سٹیٹ یو پی کا پردیش صدیقش میں آج کیا یہ مدامنا یہ ہے کہ سب سے پہلے دوزار چودہ سے لے کے آج تک ڈیڈی ویجروں کو خالی لالی پمپ دیا جا رہا ہے پی ایچی کے ساٹھ ہزار ڈیڈی ویجر جو ہے وہ خجل ہو رہا ہے کچھ ڈیڈی ویجر آن آئین ہی نہیں ہوئے آج تک جو پرشاسن ہے آنکھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے جو گورمنٹ آتی ہے وہ ہی لالی پمپ دے کے ان کو چلی جاتی ہے آج کے مجھے پہ میں کہتا ہوں جو گورمنٹ آتی ہے وہ گورمنٹ کیا کرتی ہے کہ آگے ان کو بولتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم لیکش لوگ سبتہ میں آئیں گے آ کر سب سے پہلے تیلی ویجر کو پرمانڈ کریں گے پانچ سال گزارنے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں یا فون کرو تو ان کا ہم ان کے فون جو ہے جب ہی فون کریں گے وہ بلیکش میں ڈال دیں گے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ڈیڈی ویجر ساٹھ ہزار فیملی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے پہ شاسن اور گورمنٹ کی نظروں میں کچھ بھی نہیں آج تک وہ مکھی تکنی ان کے سر سے اڑی کیونکہ ڈیڈی ویجر آتے ہیں چاہ رہے ہیں چھوڑو اپنا مطلب دینا آپ بورٹ لینے ہیں بعد سبتہ میں آئیں گے تو ہم سب سے پہلے ڈیڈی ویجر پرمانڈ کریں گے ارے کتنی بار سبتہ میں آئے کتنی بار لالی پانپ دیئے اب ڈیڈی ویجر آپ کو بورٹ دینے والے نہیں ہیں ڈیڈی ویجر پرمانڈ کرو گے تو تب ہمارے گار پر بورٹ مانگنے کے لیے آنا ہم تب سیدی سوائی ہو کر آپ کو بورٹ دیں گے آج ڈیڈی ویجر پرمانڈ جو گورمنٹ کرے گی یہ سارے ڈیڈی ویجر ڈول بار کر یہ بورٹ اسی پارٹی کو دیں گے چاہے وہ بازپا ہے چاہے وہ نسیٹی ہے چاہے وہ پی ڈی پی ہے چاہے وہ کانگریس ہے جو پارٹی ڈیڈی ویجر کو پرمانڈ کرے گی وہی پارٹی ڈیڈی ویجر کا ساٹھ ہزار بورٹ لے گی یہ نہیں کہ اب ہم سفتہ میں آئیں گے تو پھر آپ کو پکا کریں گے سفتہ میں آنے سے پہلے یہ ڈیڈی ویجر کا مسئلہ حل کرو تو تب جا کے ڈیڈی ویجر سے بورٹ لو جی لگاتار بپکش پارٹیوں کی بات کی جائے یا جو ماجودہ پارٹی تھی اس کی بات کی جائے تو انہوں نے لگاتار یہی کہا کہ ہم ان ڈیڈی ویجروں کو جہاں وہ جلد سے جلد مسئلہ حل کریں آج بارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادیشوی یہاں پر پہنچے اور انہوں نے بھی جب ہم نے سوال کیا کہ ستارہ تاریخ کے بعد وہ بڑی ہنگر سٹائک پر بیٹھنے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ہماری سرکار بنتی ہے تو ان لوگوں کے سب سے پہلے مسئلے حل ہوں گے تمام ڈیڈی ویجر تو سب سے پہلے میں پردیش ستی اکٹھ پارٹی ہے کسانٹ یونٹ کا سب سے پہلے بھار ڈال کے میں بیٹھوں گا انگر سٹائک پر جہاں ڈیلی ویجر میرے بھائی میرے بچوں سمان جہاں بیٹھیں گے ان کے ساتھ انگر سٹائک پر بیٹھنے کے لیے میں تیار ہوں میں نان پولٹیکل ہوں میں کوئی پولٹیکل اشیمر نہیں ہوں نائی پولٹیکل نائم میں ہوں میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا اور آج کی ڈیٹھ میں میں آپ کو یہ کلیر کہہ دوں اگر یہاں میں بیٹھوں گا وہاں پہ بیس بیس ہزار آدمی اور بھی آگے بیٹھے گا میری ہی یونٹ کے دو یار چودہ سے لگاتار مینیفیسٹو جو ہے وہ تیار کیا جارہا آخر کار کیا کچھ کارن ہے جو مینیفیسٹو کی جو سیما ہے وہ آگے کیوں نہیں جا باری دیکھو گولمنٹ کے کتی نہیں ہے گولمنٹ کی مزید نہیں ہے ان کو کھجل کتے کے مرزے کے ڈیلی بجے کھجل ہوتے رہیں میں آپ کو ایک بات داتا ہوں کہ ایکسن سے ایک ٹیپونٹیشن ملا ایک سو کتنے لڑکے جو ہیں جو بلکل پوری ورکنگ دے رہے ہیں چودہ پندرہ سال سے ان کو آج تک لہوا آن لائن نہیں کیا وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے ان کے چودہ پندرہ سال ان نے کھٹے میں ڈال دیئے فری آف کارٹ انہوں نے گولمنٹ نے ان سے کام لیا تل رات کام لیا پانی تک انہوں نے ہر ٹائم ٹائم پہ ڈیوٹی دیکھ رہے ہیں میں ایجی صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جل سے جل ڈیلی بجنوں کا مساہ حل کریں اور سنٹر گورنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں جو بھی پارٹی آئے سفتہ میں آنے سے پہلے ہی ڈیلی بجنوں کا مساہ حل کرے گی اگر سفتہ سے آنے سے پہلے ڈیلی بجنوں کا مساہ حل نہ ہوا تو یہ ستہارہ طریقوں جو کریں گے ان کی اپنا انڈرسٹینی کے پاس کیا کرتے ہیں یا ہنگر سٹائپ پہ بیٹھتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں ان کو کوئی باب کو کوئی دکھاتی ان کو روکنے کا کیونکہ یہ گلیوں میں دکھے کھا رہے ہیں کئی ایسیل ڈیلی بجنوں جن کو سیلری نہیں مل رہی ہے ان کے بچے پا رہے ہیں ان کے یہ کھانا کہاں سے کھائیں گے یہ کھرچا کہاں سے کریں گے یہ آج تک آج تک ڈیلی بجو جو ہے وہ سرکوں پہ گھومتا رہا چلا چلا کے کہتا رہا گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کے کار میں جون تک مینیزر کی